اگر آپ کی پتنگ حراب کر رہی ہے تو ان چیزیں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی پتنگ ڈنڈ یا ہلتی بہت زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نکے کے اس کے اوپر ٹیپ لگانی ہے اور تھوڑا سا نکہ جو ہے جیسے گھڑے کا چب نکالتے ہیں برا سے آپ نے نکال دینا ہے نکے کے اوپر ٹیپ لگائیں گے تو پتنگ آپ کی ہلنا یا ڈنڈ مانا کم کر دے گی اس طرح اب اس کا ہم یہ اس کو شتیر کہتے ہیں یا سینٹر والا تیلہ اس کو ہم اوپر سے دبا دیں گے تاکہ پتنگ جو ہے وہ اس کی دوڑ زیادہ ہو جائے اور پتنگ ہلے کم یا ڈنڈ کم مارے اور اگر پتنگ ہلتی نہیں ہے ڈنڈ بہت کم مارتی ہے سیدھی کوئے کی طرح سیدھی اوپر جاتی ہے تو ہم یہ پیندی دباتے ہیں اس کی پیندی دبانے سے نیچے سے دبانے سے پتنگ جو ہے وہ ہلتی ہوئی ہے یہاں ڈنڈ مارتی ہے بہت جائیں گے ہم دوسری پتنگ کی طرف اب میں دکھاؤں گا کہ وہ جس طرح میں نے پتنگ کی طلاح میں باندھی تھی وہ کس لئے باندھی جاتی ہیں اس ویڈیو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کے جب میں اس پتنگ کے اوپر کرنی باندھوں گا تو اس کے بعد میں پتنگ کی جو طلاح میں وہ اتنی ایزی لی ایڈجسٹ بھی کر گیا سکوں گا کنی کے بعد اور یہ اب گیرہ جائے میں نے اتنی زور سے نہیں باندھی پر لوز باندھی ہے وہ اس لئے دکھانے کے لئے کہ جب پتنگ دو گری جب ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے جو کہ اوپر سے تلام پتنگ کی ہلتی رہتی ہے وہ تیلے کے اوپر صحیح بیٹھتی نہیں ہے یہ دے جب پتنگ ہوا میں جائے گی تو تلام اس طرح ہلتی رہے گی ہمیشہ اوپر والی گرہ جائے وہ ٹائٹ باندھنی ہے اب یہ میں کرنی بانگا ہوں اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کی کیونکہ یہ پتنگ جو ہے اس کو رائٹ ہینڈ پہ جاتی ہے اس کو رائٹ ہینڈ کی کی باندھ رہا ہوں اب یہ کرنی باندھ گئی پتنگ کی تو اب دیکھیں گے کہ وہاں پہ میں جو کرنی کے بعد وہ گرہ باندھوں گا تو اس کا یا تو کننگ کھل جائے گی یا وہ گرہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا یا میں باندھ نہیں سکتا اور ایک چھوٹا سا کام آپ اور کیا کر سکتے ہیں پتنگ میں کہ اگر آپ کی پتنگ آپ پتنگ کو کھینچ دیں تو پتنگ سیدھی آپ آگے کی طرف آتی ہے تو آپ اس کی وہ نیچے والے حصے پہ تھوڑا سا ویٹ رکھے چھوٹا سا ہلکا سا زیادہ نہیں وہ اس کے اوپر ٹیپ لگا دے تو اس سے آپ کی پتنگ جا وہ ہلے گی بھی اور وہ جو اس طرح سیدھی ہو جاتی ہے کوئے کی طرح آگے کی طرف آتی ہے وہ آنا بند کر دے گی تو یہ ہوگی ہمارے پتنگ کو فکس کرنے کے